محترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹیوی خبر ڈابی میں آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجئے اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجئے جو میرے لیے نافع اور مفید ہوں اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں ابن ماجہ تفصیل سے خبر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر کالیج رن پروجیکٹ کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے تلنگانہ کی لاکھوں ایکرز ارازیات کو زرخیص کیا جائے گا وزیر اللہ کے سی آر کا منفرید کارنامہ رشوات کا مطالبہ کرنے والے ایکسائز ٹاسک فورسز اہددار ایکسائی سی آئی وہ ایسائی کو گرفتار کرتے ہوئے ریمائنٹ پر بھیجا گیا ایکسائی بی اہددار نوی پیٹ تھانے میں کسان کو زدو کوپ کرنے والا اے ایسائی مواطل خدمات سے فوراں مواطل کرنے کا انچارش ڈی آئی جئی شیف شنکر رڈی نے جاری کی احکامات نظام شگر فیکٹی کو حکومت اپنی تحویل میں لیتے ہوئے چلانے کا فیکٹی تحفظاتی کمیٹی نے کیا مطالبہ آرڈیو آفیس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش پر پولیس نے روک دیا حکومت کے خلاف نارا بازی مزدور کسان بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف تیلنگانہ ریاست کے لیے ٹی آئر ایس پارٹی حفاظتی پارٹی ہونے کا عوام خیال ظاہر کر رہی اسی لیے وزیرالہ کیسیات منفرد کا انرمہ انجام دے رہے تاریخ مقام رکھنے والے کالیش فرم پروجیکٹ کا افتتا عمل میں لائے جا رہا کالیش فرم پروجیکٹ کی افتتائی تقریب میں تین ریاستوں کے وزیرالہ و گورنر شرکت کرنے سے بندوبست نظام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاستی کمیٹی ممبران کو اس جگہ مدو نہ کرنے کا وزیرالہ کیسیار نے اظہار کیا دوسری مرتبہ اس جگہ جانی کی بات کئی اور کسانوں کے ساتھ مل کر آتش بازی کرتے ہوئے جشنی منانے کا مشورہ دیا وزیرالہ کیسیار ریاست کے لاکھوں اکرز ارازیات کو کاشتکاری پانی کے سربرائی کے لیے اس مہا کی اکیس تاریخ کو کالیش فرم پروجیکٹ کا افتتا کر رہے جس سے تلنگانہ کی زمین گودہ واری پانی سے زرقیس ہوگی اور پروجیکٹ میں رامرگو منڈل اہم کردار نبھائے گا اور گودہ واری پانی کو کالیش فرم کے پاس روکتے ہوئے ریورس پمپنگ کے ذریعے پروجیکٹوں میں پہنچایا جائے گا اور ان پروجیکٹوں سے کھیتوں کو سربراہ کیا جائے گا جس سے ریاست کے ارازیات زرقیس ہونے کے امکاناتے وزیراللہ کے سی آر کالیش فرم پروجیکٹ کو مقبل کروانے سے تاریخی باب بن گیا جس سے عوام ستائیز ظاہر کر رہے اور عوام کی حفاظت ٹی آرے سے ہی ممکن ہونے کا اعتماد ظاہر کر رہے اسائی کانسٹیبل امیدواروں کے سرٹیفیگیٹس کا ویریفیکیشن زور و شور سے کیا جا رہا اور ان کاموں کی اعلیٰ اہداران جانچ کر رہے اور ان کاموں کو پوری طرح ایمانداری و انصافی کے ساتھ انجام دینے کا سی پی کارت کیا نے کھیا اظہار پولیس محکمی میں لگائے گئے تقرارات کے لیے جملہ آرنٹو چالیس امیدواروں کے سرٹیفیگیٹس کی جانچ کے لیے بلوانے کا سی پی کارت کیا نے اظہار کیا ظلہ مستقر کی پولیس پیٹ گراؤن میں ڈپٹی آلہ ستائی اہداروں کی خیادت میں اس سائی کارنسٹیبل امیدواروں کے سرٹیفیگیٹس کی جانچ کی جا رہی اور پولیس محکمی تقرارات کے لیے ابھی تک مختلف امتحانات میں مستقین ہونے والوں کے سرٹیفیگیٹس کی پوری ایمانداری کے ساتھ جانچ کے جانے کی بات بتائی اور اس طرح ملازمین جہانسہ دینے والوں دلالوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور امیدواروں کو بینہ کسی دشواریوں کے تمام سہولیات دینے کی بات بتائی ایک سینڈی ڈیپو انتظامیہ سے چالیس ہزار رشوت کا مطالبہ کیا ایک سائیس محکمہ ٹاسک فورس سی آئی وہ اسائی کو انٹی کرپشن محکمے کے اہدار اپنی تحویل میں لی اور ان دونوں پر کیس درش کرتے ہوئے ریمانٹ پر بھیجا نظم آباد سرحت کے گوبن پلیس سینڈی خانے میں ایک سائیس ٹاسک فورس سی آئی جے ونکٹ ریڈی اسائی شرونتی حالی میں تنقی کیے اور اس معاملے میں چالیس ہزار روپیے رشوت دینے کا مطالبہ کیا سینڈی ڈیپو انتظامیہ پی راجہ گوڑ نے رشوت دینے سے انکار کر دیا جس سے سی آئی وہ اسائی سینڈی ڈیپو سے سینڈی کے نمونے حاصل کی اور کیس نہ درج کرنے کے لیے ان کی بتائی گئی رقم دینے کا مطالبہ کیا برنہ کیس درج کرنے کی دھمکی دی جس سے راجہ گوڑ تیس ہزار روپیے دینے کا محایدہ کیا اور اس بات کو راجہ گوڑ ایسی بھی احداروں کی نرسانی کروایا اور فریات ملتے ہی میدان میں اترے ڈی ایس پی پرسندہ رانی تفتیش کی اور ایکسائز آفیس میں صبح سہی تلاشی لیے اور نمونہ سینڈی کو لیپنا بھیجواتے ہوئے اس طرح رکھنے اور رشوت کا مطالبہ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے سی آئی وہ اسائی پر کیس درج کیا کمپلین اینڈکی گوپن پلی ایریا لکھ ٹاڑی شاپ ہوندی ایکسائز ٹااسک پورس انسپیکٹر جے ونکر دی سب انسپیکٹر شریفانتی ایدھر وہوڑ نالبائی ویلو دبول دیماینڈ جے ساراں جبے سی کمپلینٹ چھوڑ یہ ٹاڑی شاپ ہوندی ایدھر وہ کونی ٹاڑی سامپلز کلیٹ جے ساراں سو آہ سامپلز کلیٹ جے سی دانپائنے کیس چھے کونڈا ونڈاں کی نالبائی ویلو دیماینڈ جے ساراں آثرااں تو مپائی ویلو کھی تکین چھوڑ سو آہ آہ کمپلینٹ بیس جے سکوڑ میں کیسی رسیسٹر جے سامو پریونشن آف کرپشن آکٹ کنن سو ایدھر وہوڑ ایروجز عرس چھوڑتی نامو کوٹ لے پروڈجوش چھوڑتی نامو سر ایدھر وہ کونیٹ جے ساراں چھوڑتی نامو سو ایدھر وہ کلیٹ جے ساراں کانگریس مینریٹی سیل زلا صدر عبدالکریم ببو کی قیادت میں اقلیتی بہبود دفتر پر احتجاجی دھرنا اور نمائنگی حوالے کرتے ہوئے سبسری لونز کی اجرائی اور نئے درخواست کے آغاز کے لیے تحریر یاداشت حوالے کرتے ہوئے کھیا مطالبہ شہر کی ڈی ایم ڈی بلو اقلیتی بہبود دفتر کے مقابل کانگریس مینریٹی سیل زلا صدر عبدالکریم ببو کی قیادت میں احتجاجی دھرنا منظم ہوا اور زلا اقلیتی بہبود اہدار کو مینریٹی سبسری لونز کی اجرائی اور نئے درخواست کے آغاز کے لیے نمائنگی کے لیے دفتر پہنچنی پر ماں اہدار موجود نہ ہونی پر برہمی جتائی اور مستقل اقلیتی بہبود اہدار کے تقرور کا مطالبہ کیا اور چار سالوں سے تاتل کا شکار اقلیتی سبسری لونز کی جل سے جل اجرائی اور دیگر فائنانس کی طرح یعنی اس سی اور بی سی کارپریشن کی طرز پر مینریٹی لونز کی اجرائی کو یقینی بنانے کا پرزور مطالبہ کیا اس موقع پر محمد عیسیٰ اور عبد بن حمدان کے علاوہ دیگر موجود تھے اور اقلیتی بہبود دفتر میں موجود سپرین ڈیٹ ملیش کو تحریر نمائنگی حوالے کی دو ہزار کورڈ فنڈ اخر جارہ کام پر اس اول کے حصے یہاں پر آئے تو الحمدللہ یہاں پر ایک اچھی چیز کیا ملی بلکہ تو یہاں کے آفیسانہ غیب ہے جو خوم کی خدمت کرنے والے ہیں جو زیمدار شخص ہے وہ زیمدار شخص کو یہاں پر یہاں اندر جا کے جب ملے تو انہوں انچارج پر ہے آج انچارج کا یہ ان کے جب جل میں آئے جب جل میں آتے نہیں آئے تو چلی آتے ہیں ہفتے میں شاید ہو سکتا کہ ایک آت دو مرتبہ گھنٹے آدھے گھنٹے کیاستے ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے آنا جانا ہو رہا بلکہ معلوم ہوا تو ہماری عدبان کارکٹر صاحب سے گزاریش ہے کہ آئیسے آفیسر کو جو میناٹی ڈیپارٹمنٹ یعنی کے ہر مسلمانوں کی ہر عوام کی ہمارے غریب تفقی کے جو ہے انہوں نے ایک آفیسر ہے ان کا ریپرزنٹیشن لینا یا انہوں یہاں پر رہنا کوئی مناسب نہیں سمجھ رہے تو آئیسے آفیسر نہیں رہنا مناسب سمجھ رہے تو جو ہے ان کو ان کے بدلے میں کوئی بھی ذمہ دار آفیسر کو جو ہے ان کو یہ عوضہ دے کر ان سے کام لینے کیاستے ہم گزاریش کر رہے ہیں بھیڑ بڑ والے علاقے ریالویسٹریشن منادر سیندی خانے وائک شاپ پر ٹارگیٹ لگاتے ہوئے ان کے سامنے پارک کیے گاڑیوں کا سرخہ کرنا ان کی عادت بائکوں کا سرخہ کیے تین سارقین سے تقریباً آنٹ لاکھ مالیتی بائکوں کو ضبط کیا گیا کامر ایڈی ڈیس پی لکشمی نارائن کا بیان کامر ایڈی شہر کی پول سٹریشن میں لگائے گئے پریس کانفرنس میں بائکوں کے سارقین کے متعلقہ معلومات کا ڈیس پی لکشمی نارائن نے انکشاف کیا ماشا ریڈی منڈل پالونچا گاؤں کا رہنے والا شیخ غاؤس وہ گوپال کامر ایڈی زلا مستقر کے رام نگر کالونی میں خیام پذیر ہوئے اور غاؤس وہ گوپال دونوں مل کر چند عرصے سے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں ریل ویسٹریشن فنکچن ہالس وہ سیندی خانوں ووائس شاپوں کے سابنے کھڑی بائکوں کا سرخہ کیا کرتے تھے کامر ایڈی شہر میں گیارہ بائکوں وہ میدک زلا رمائیکن پیٹ میں دو بائکوں کا سرخہ کرنے کا اظہار کیا اور اس طرح شہر کے سری رام نگر کالونی کا رہنے والا بھومیش نامی شخص شہر میں بائک کا سرخہ کرنے کی بات بتائی اور جمعیرات کوس ریسلہ روڈ پر پولیس تنقی کرتے اوقات دو افراد مشتبہ حالت میں دکھائی دینے سے انہیں پولیس سٹریشن لاتے ہوئے تفتیش کی گئی جس سے بائکوں کے سرخے کا معاملہ منظر آم پر آیا اور مزیمان سرخے کے واردات میں اقبالے میں جرم کرنے کا اظہار کیا جس سے تینوں سارقین کو گرفتار کرتے ہوئے ریمائن بھیجوانیں اور ان کے پاس سے تقریباً آنٹ لاکھ مالیاتی بائکوں کو ضبط کرنے کی بات بتائی چودہوے فینانس سے دیویزن تینس میں دس لاکھ سے سی سی ڈرین کی تعمیری کاموں کا میئر آقلہ سجاتہ کے ہاتھوں سنگے بنیاد ہر دیویزن کی ترقی اور سہولیات کو یقینی بنانا ہمارا مقصد میئر آقلہ سجاتہ کا اظہار شہر کے دیس میں دیویزن محمدیہ کالونی میں چودہوے فینانس سے دس لاکھ روپے سے سی سی ڈرین کے تعمیراتی کاموں کا میئر آقلہ سجاتہ کے ہاتھوں سنگے بنیاد رکھا گیا اس موقع پر مقامی کارپریٹر محمد عبدالغفور مقیم اور ان کے حامیوں کی جانب سے میئر کا والیہ نہ استقبال کیا گیا اور شال پوشی کی گئی اور محمدیہ کالونی میں سی سی ڈرین کے تعمیراتی کاموں کا میئر نے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر میئر نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام ڈیویزن کی ترقی اور سہولیات کے لیے اغدامات کرنا ہی ہمارا مقصد اور چودہوے فینانس سے ہر ڈیویزن میں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے اس بات کا اظہار کیا اور مقامی کارپریٹر نے فنڈس کی جرائی اور ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت تلنگانہ اور اربن ایم ملے وہ ایمائی ایم چیف اصدین اوویسی سے اظہاری تشکر کیا ڈیویزن میں ترقیاتی کاموں کے لیے iert زمائی ایم کیام اوہر کیا ہے اول واقعی Eco نزام آiliation اکولا سو جاتا گاروٹ کے ہاتھوں اور ہمارے ڈیویزن کے سینئر سیٹیζن اور نوجوانوں کے ساتھ ڈیویزن نمبر تیس محمدیع کالونی میں سی سی ٹرین کا knocking فننس کے ساتھ 10 لاک کا این آگریشن عمل میں لائیا گیا ہے اور انشاءاللہ ڈیویزن نمبر تیس میں جل سے جل سی سی ڈرین کے کام تکمیل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ سال چھ منہ کے اندر ڈیویزن کے تمام سی سی روڈ اور سی سی ڈرینیں مکمل کی جائیں گے نوی پیٹ تھانے میں کسان کی مار پیٹ کے لیے الزام آنے سے تھانے کے اے ایس آئی جانسن پر موطل کی ضرب لگی خدمات سے ہٹانے کے لیے نظم ابباد رینچ ڈی آئی جی شیف شنکر ریڈی کے حکمات جاری نوی پیٹ اے ایس آئی جانسن تفتیش کے نام سے پول سٹیشن بلواتے ہوئے مار پیٹ کرنے کی کسان کیرن راؤ کی فریاد پر اے سی پی سنجیدہ ہوئے اور نوی پیٹ پول سٹیشن آتے ہوئے تحقات شروع کے اس کے بعد صحافیوں کا اجلاس لگاتے ہوئے تفصیلات بیان کی پالدہ گاؤں میں کیرن راؤ وہ مدوس ادن راؤ کے کھیت ایک دوسرے کے قریب ہے اور ان دونوں کیسانوں کے درمیان برقی کنیکشن کے معاملے میں تنازہ چل رہا اور کیرن راؤ گنگر رام کے ساتھ مل کر اس کے کھیت کے موٹر ربے وہ برقی تار کو نکال دینے کا مدوس ادن راؤ اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو پول سٹیشن میں فریاد کیا اور دوسرے روز دونوں کیسان پول سٹیشن آ کر اس کیس کو بڑے لوگوں کے پاس حل کروانے کے لیے دونوں رضا مند ہونے کا اے ایس آئی جانسن سے اظہار کیا اور نکال دیے گئے موٹر ڈبے کو مدوس ادن راؤ اس ماہ کی سترہ تاریخ کو پھر سے نصب کرنے پر کیرن راؤ پھر سے نکال دیا اور اس بارے میں اٹھرہ تاریخ کے شام کیرن راؤ کو تھانے میں بلوایا اے ایس آئی موٹر ڈبے کے بارے میں بار بار برہمی جتایا اور اس کے ہاتھوں پر ربر پٹیوں سے مارنے کی تحقات میں تصدق ہوئی اور اس کے بعد اس کے کپڑے اتارتے ہوئے لاؤ کپ میں دس منٹ رکھ کر چھوڑ دینے کی سی سی فوٹیچ میں درش ہوئی اور فریاد آنے پر کیس درش نہ کرنا اور متاثرہ شخص کے ہاتھوں پر ربر پٹی سے مارنا کپڑے اتارتے ہوئے لاؤ کپ میں رکھنے کا ماملہ اے ایس آئی کی غلطیوں کا سبوت دیا اور تحقات کی ریپورٹ ڈی آئی جی شیوہ شنکر کو دینے کا اے سی پی نے اظہار کیا اے سی پی کے ہمراہ سی آئی سرینات ریڈی نے شرکت کی حکومت پٹا دینے پر بھی ردی پیبر میں تبدیل ہوا بارہ سالوں سے قبضے میں موجود زمین پر بھروسہ کیے متاثرہ خاندانوں کی حالت زار ہو گئی فارس خانون قصانوں کے خاندانوں کو تباہ وہ برباد کر رہا اندروائی منڈل کے گوررام گاؤں کے سرحدمی سروے نمبر ایک سو اسی میں تقریباً سو افراد کو ایک ایک کو دو ایکر کے حساب سے حکومت دو ہزار سات میں سرکاری پٹے دی تب سے وہ لوگ اس زمین پر کاشتکاری کرتے ہوئے فسلے اگا رہے فلحال فارسٹ احدار بورڈا لائن ڈالنے کے لیے ان کی کاشتکاری زمین سے جیسی بی کے زریعے لائن ڈالنے کے لیے گئے فوراں دلچسپی لیے پٹہ دار ان کی زمینوں کی حفاظت کر دے افارو سباس چندر یادف سے اپیل کی جسی دلچسپی لیے جنگلاتی احدار چوبیس گھنٹوں میں ثبوت دینے کا محلت دی نا دکھانے کی صورت میں حکومت کے جانب سے فارس سروے کرنے کا حسار گیا جس سے متاثر افراد تحصیل دار سے رب پیدا کیے اور ان کی زمینوں کو بچانے کے لیے اغدامات لینے کے لیے مکتوب پیش کیا جس سے متاثر افارو سباس چندر یادف سے اپیل کی یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ شراب سگریٹ گھٹکہ 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 کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو آسپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نظام آباد شہر نظام آباد کا خدیم ترین بھروس مند اور با اعتماد ناؤں ایم بی ایم جی ہاں ایم بی ایم اب ایک نئے انداز میں جواب کی دیجیٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش مزیوائش کو چارچان لگاتے ایلیکٹریکل کی دنیا میں تہلکا ایم بی ایم ایلیکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈڈ ایلیکٹریکل اشیا نکوڈا بولیٹ پانیسونک فینولکس گولڈ میڈل جی ایم ویگارٹ ہیولز بجاج اورینٹ ریو کروم ٹوم اور پوائنٹر کیبلز سویچز فینز لائٹس لیڈ پینل لائٹس لیڈ بلٹس وال لائٹس گارڈن لائٹس گیٹ لائٹس تو ضرور اس سے پادہ کرے ریٹیل اور ہول سیل ایم بی ایم ایلیکٹریکل لائٹنگ ہوم اپلائنزن ہمارا پتہ ہے نزد چار بھائی پیٹرول پاپ مالا پلی بودھن روڈ نظم اباد فون 9676-736-735 849898-7842 آپ کی شادی پھیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہالماک سے تیار کردہ خالی سڈویلر صرف فیزا جویلر پر دستیاب فیضا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہمارے محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیضا جویلرز پر 916 کیٹیم ہالماک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیضا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیضا جویلرز مینی فیکچر آف رائن مل سکس کیٹیم سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نظام آباد فون نمبر 939489850 وقفے کے بعد دوار آپ کا استقبال بڑھیں گے تفصیل کی طرف نظام دکن شگر فیکٹری کو حکومت اپنی تحویل میں لیتے ہوئے چلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزدور وقیستان ہتجاجی مظاہرہ کیے شگر فیکٹری تحفظاتی کمیٹی کے تحت آر ڈیو آفیس کا گہراؤ کرنے کی کوشش کی پولیس روکنے کی کوشش کرنے پر بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کی بودن نظام دکن شگر فیکٹری پر سے انسی الٹی ارڈر کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزدور وقیستان کمیٹی ممبران فیکٹری کو حکومت اپنی تحویل میں لیتے ہوئے چلائے جانے اور چموالیس مہینوں کے بخیاجات کو ادا کرنے کی نارا بازی کی اور تلنگانہ سرکار انتخابات کے موقع پر کیے گئے وعدے کی پاسبانی نہ کرنے کا الزام آئد کیا اور فیکٹری کو پرانی رونق پر لاتے ہوئے سو روز میں فیکٹری کو اپنی تحویل میں لینے کا وعدہ کرنے کی نشاندہی کی اور حکومت فورا اخدمات لیتے ہوئے انسی الٹی احکامات کو واپس لینے اور فیکٹری کو حکومتی چلانے کا مطالبہ کیا بسورت دیگر مزدور وقیستان شدیت کے ساتھ مہین چلانے کا انتخابات کے مہین چلانے کا میکسکوئر دواقنے کی لگائے جارے مفتیبی کیمپ سے عوام استفادہ حاصل کرے دواقنے کی کو آڈنیٹر سریدھر کا بیل مفتیبی کیمپ مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا نظم اقباد جلی کی موپال منڈل مستقر میں میکسکوئر اپولو ہاسپٹل کے تحت مفتیبی کیمپ لگائے گیا اس کے بعد کو آڈنیٹر سریدھر نے کہا کہ ہاسپٹلوں کے تاؤن سے ہر مہا مفتی کیمپ لگایا جا رہا اور اس مفتیبی کیمپ میں باٹسی نرسنگ پلی دیہاتوں سے کسیر تعداد میں عوام شرکت کی اور ڈاکٹر بی پی شگر ای سی جی ٹیسٹ کرواتے ہوئے مفت دوائے دینے کا اظہار کیا اور مریض کی تصدیق ہونی پر ایمبلنس کے ذریعے میکسکوئر دواقنہ منتقل کیا جا رہا اور دیہاتوں میں لگایا جا رہے مفتیبی کیمپوں سے عوام اسطفادہ حاصل کرنی کی سریدھر نے معلومات دی سریدھر آسپیٹل آدھوریم لوں اپولو مونینچ وار کنڈاکٹ چیچینا اوچیتا مگا وائتش شبرا ماندی باٹسی اینڈ سرنمپلی ملیز تارپنا کولا گنگردار سرپنچگا نیروایس ترپنا اوچیتا مگا وائتش شبرا ماندی اندلوں لوں بی پی شگر ای سی جی ٹیسٹ اوچیتا نیروایس ترپنا اندلوں لوں اوچیتا ماندل بیل شاپوں میں بے تہاچا شراب کی فروختی ہونے سے کسانوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا کھیتوں میں شراب نوشی کرتے ہوئے بوتلوں کو توڑنے سے ایک مسئلہ پیدا ہوا خدرتی نظاروں کا مزا لیتے ہوئے شراب نوشی زراتی کھیتوں میں ہنگامہ برپا کر رہا بیل شاپوں میں رات دن شراب فروخت ہونے سے ان لوگوں کی حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے اور رات دن شراب کے نشے میں کھیتوں میں فصلے جماتے ہوئے ہنگامہ برپا کر رہے اور شراب کا نشہ چڑنے سے خالی بوتلوں کو کھیت میں چھوڑتے ہوئے ہنگامہ مچا رہے اور فیلحال کھیتوں کے کام شروع ہونے اور کسان اپنے کھیتوں میں حل چلاتے ہوئے ان ٹوٹے شیشوں سے زخمی ہونے پر افسوس جتایا برکور نسولہ بات منڈلوں کے مختلف دیہاتوں میں شراب نوشی آپیس سے باہر آنے سے کسانوں کو دشوارے میں مپتلہ ہونا پڑا اس بارے میں اہدار سخت اقدامات لینے کی کسان خواہی ظاہر کر رہے آرمور شہر میں سڑک حادثہ پیش ہوا بائک پر جارہے ماں بیٹے کی آٹی سی بس ٹکڑ دینے سے جائے موقع پر فوت ہو گئے تفصیل کچھ اس طرح ہے آرمور شہر کے سرحد میں ہوئے سڑک حادثے میں ماں بیٹا فوت ہو گئے بھمگل منڈل چنگل گاؤں کی رہنے والی گنگولہ اپنے بیٹے وکرم کے ساتھ مل کر آرمور سے نظم آباد کی طرف جا رہی تھی اور سامنے سے آ رہی آٹی سی بس نے ان کے بائک کو ٹکڑ دے دی جس سے بائک پر پیچھے بیٹی گنگولہ نیچے گر جاتے ہوئے لاری کے زد میں آ گئی اور اس حادثے میں بیٹا وکرم شدید زخمی ہوتے ہوئے جائے موقع پر ہلاک ہو گیا اور گنگولہ کو علاج کے لیے دوہ خانہ منتقل کرنے پر دورانے رہا اس کی موت ہو گئی اس بات کی معلومات ہوتے ہی پولیس جائے موقع پر پہنچ کر ٹرافک بحال کی لاری ڈرائیور رہ فرار اختیار کیا متاثرہ قاندان کی فریاد پر کیس درش کرتے ہوئے دریافت کرنے کا پولیس نے اظہار کیا اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر کالیج رن پروجیکٹ کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے تلنگانہ کی لاکھوں ایکرز ارازیات کو زرخیص کیا جائے گا وزیر علاہ کیسی آر کا منفرید کارنامہ رشوات کا مطالبہ کرنے والے ایکسائز ٹاسک فورسز احدار اے سی بی کے ہتھے چڑے ایکسائی سی آئی وہ اے سائی کو گرفتار کرتے ہوئے ریمائنٹ پر بھیجا گیا اے سی بی اہددار نوی پیٹ تھانے میں کسان کو زدوکوپ کرنے والا اے اے سائی مواتل خدمات سے فوراں مواتل کرنے کا انچارش ڈی آئی جائی شیف شنکر رڈی نے جاری کے احکامات نظام شگر فیکٹی کو حکومت اپنی تحویل میں لیتے ہوئے چلانے کا فیکٹی تحفظاتی کمیٹی نے کیا مطالبہ آرڈیو آفیس کا گھراؤ کرنے کی کوشش پر پولیس نے روک دیا حکومت کے خلاف نارا بازی مزدور کسان تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ